ہر چیز کا ایک تلفظ ہوتا ہے ایسا ہی ہے یا نہیں تلفظ نہیں ہوگا تو مانا بگڑ جاؤ خاص کر پھر عربی جیسی فصیح و بلیغ زبان ایک الف کھانے سے مانا کہیں سے کہیں پہنچ جائے ایک زبر زیر آگے پیچھے کرنے سے مانا کہاں سے کہاں چلا جائے مصدق جو تصدیق کرے مصدق صرف ایک زیر و زبر کا فرق ہے جس کی تصدیق کی جائے نہیں سمجھے مصدق جو تصدیق کرتا ہے مصدق جس کی تصدیق کی جاتی ہے ابھی ایک بچہ میرے پاس پڑھ رہا تھا تو اس نے پڑا فتکونا من الظالمین حالانکہ یہ لفظ ہے فتکونا من الظالمین نون کے ساتھ الف ہے فتکونا من الظالمین اس نے پڑا فتکونا من الظالمین کیا غلطی کی الف کھا گیا فتکونا من الظالمین یہ ہے اس کا صحیح تلفظ اور اس کا معنی یہ ہے فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اگر اس درخت کے قریب چلے گئے آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے یہ اللہ تعالی حضرت آدم سے فرمارے ہیں یا حضرت آدم اللہ سے فرمارے ہیں اللہ تعالی حضرت آدم سے فرمارے ہیں فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اگر علف خالیہ علماء فرماتے ہیں معنی بن جائے گا گویا کہ حضرت آدم اللہ سے فرمارے ہیں کلام کا سیاق ہی بدل جائے گا حالانکہ فتکونا من الظالمین یہ اللہ کا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبَا اس درخ کے قریب نہ جانا اگر چلے گئے حَادِهِ الشَّجَرَحْ اس درخ کے قریب اگر چلے گئے لَنَقُوب آگے کیا فرمائے وَلَا تَقْرَبَا حَادِهِ الشَّجَرَحْ اس درخ کے قریب نہ جانا اگر چلے گئے فَتَقُونا مِن الظالمین تو آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ اور اگر ایک علف کھا لیا صرف مانا یہ ہو جائے گا گویا حضرت آدم فرما رہے ہیں اللہ سے اور گویا اللہ یہ فرما رہے ہیں فَتَقُونا مِن الظَّالِمِن اگر چلے گئے تو تم نہیں ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے سیاق نہیں بدل رہا ہے یعنی اس کا مانا بلکل ایسے ہو جائے گا کہ گویا اللہ تعالیٰ حکم دے کے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چلے گئے تو آپ نہیں ہم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے حالانکہ اصل معنی کیا ہے کہ اگر آپ چلے گئے تو آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے ہم نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تلفزات سیکھنے چاہئے نماز کے بھی سیکھنے چاہئے قُل ہو اللہ احد یہ نکتوں والی کاف ہے قُل علماء فرماتے ہیں اس کی آواز حلق سے لاؤ ذرا ٹرائی کرو قُل کیا ہے قُل تھوڑے اسے کش دیا کریں اپنے اس گلے کو جب میں کبھی کبھی بچوں کو پڑھاتا ہوں میں ان کو کہا کرتا ہوں تھوڑے اسی تکلیف دو گلے کو قُل یہ آواز حلق سے آئے اور جو کاف کتاب کی ہوتی ہے علماء فرماتے ہیں وہ ہلکی سے آئے اوپر سے قُل کیا قُل لیکن معنی میں فرق دیکھی ہے قُل جو اصل لفظ ہے اس صورت میں قُل ہوا اللہ احد میرے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ ہوا اللہ وہ اللہ احد اکیلا ہے فرمایا یہ تب ہی معنی صحیح بنے گا جب آپ قُل کہو گے گلے سے آواز لاؤ گے اگر آپ یوں کہہ دیں کہ قُل چھوٹی کاف کا تلفظ ادا کریں گے معنی بگڑ کے بن جائے گا میرے پیغمبر کھا لو قُل اصل حکم ہے کہ کہ دو اور اگر پڑھ دیا قُل کیا مانا ہو جائے گا کیا مانا ہو جائے گا صرف تلفظ ایک اس لیے کوشش بہرحال کر رہی دیکھئے علماء فرماتے ہیں ایک انسان کوشش کرتا ہے کوشش کے باوجود صحیح تلفظ اگر نکالنے سے معذور ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ خدا کے ہاں کامیاب ہے لیکن ایک انسان کوشش ہی نہیں کرتا پھر حل نہیں ہو